بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک سوال بہت زیادہ ہونے لگا ہے وہ یہ کہ فوکس کو کیسے امپروف کیا جائے کام کے اوپر توجہ کیسے دی جائے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ایک ڈسٹرکٹڈ ورلڈ میں رہتے ہیں اور ہمارے چاروں طرف انفرمیشن کا سیلاب ہے یہ سیلاب میں ہم دپکیاں کھا رہے ہیں اور ہر طرف سے لوگ ہمیں ایکسس کر سکتے ہیں ہمارے سمارٹ فون کی وجہ سے اور دوسرے مینز کی وجہ سے ہم اویلیبل ہیں اور نتیجتاں کوئی نہ کوئی کبھی نہ کبھی آ کر ہماری توجہ کو خراب کر دیتا ہے ہمیں ڈسٹرکشن کا شکار بنا دیتا ہے اور ہم اپنا کام صحیح طریقے سے نہیں کر سکتے ہیں یاد رکھیں کہ کام کو کوالٹی کے ساتھ کرنے کے لیے اچھے طریقے سے کرنے کے لیے ایک سٹیٹ میں جانا مست ہے اس کو ہم کہتے ہیں فلو جب تک آپ فلو میں نہیں ہوں گے نہیں کر پائیں گے آپ کی توجہ بار بار ٹوٹے گی اور آپ ہر وقت دوبارہ سے کام شروع کریں گے اور اس کے بعد پھر کوئی نیا میسج کوئی نئی ایمیل کوئی نئی آواز آپ کی توجہ کو خراب کر دے گی اور آپ کی کوالٹی کمپرومائز ہو جائے گی اب جناب اس کا حل کیا ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ دن کا آغاز کریں تو آپ کے پاس ایک چھوٹی سی پرائیورٹی لسٹ ہونی چاہیے جو کہ آپ کو یہ بتائے گی کہ آج کن کاموں کے اوپر آپ نے توجہ دینی ہے کن کاموں کو آپ نے عجیب کرنا ہے کون سے کام اہم ہے کون سے کام کم اہم ہے اور آپ نے صبح ہوتے ہی ان کاموں کا آغاز کر دینا ہے ان کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں توڑ کے جو اس دن کے سب سے اہم کام ہے کبھی کبھی میں ایک چھوٹا سا کچن ٹائمر ہوتا ہے وہ یوز کرتا ہوں جو کہ پچیس منٹ ٹیس منٹ آدھے گھنٹے سے پیتالیس منٹ کے درمیان کے کسی وقت کے لیے میں لگا لیتا ہوں کیونکہ اس کے بعد آپ کا فوکس ویسے ہی خراب ہونے لگتا ہے اس دوران میں نہ میں کوئی میسج سنتا ہوں نہ میں کیا کال ریسیب کرتا ہوں میں کوشش کرتا ہوں کہ فوکس کر کے اپنا کام کروں ایک بڑی مزے کی کتاب تھی پاور آف اینار اور وہ یہ بتاتی ہے کہ آپ کی زندگی کا جو سب سے اہم کام ہے جو سب سے اہم پروجیکٹ ہے اس پروجیکٹ کو ایک گھنٹہ پرسکون ٹائم کے اندر دے دیا ترین روزانہ چاہے اس پر پروجیکٹ ہو چاہے نہ ہو مگر وہ گھنٹہ آپ نے اس کے نام کر دینا ہے چاہے وہ فجر کے بعد کا گھنٹہ ہو چاہے وہ عشاء کے بعد کا گھنٹہ ہو ایسا ٹائم ہو جس میں عام طور سے لوگ آپ کو تنگ نہیں کرتے ہیں اور ظاہر ہے جو سیل فون ہے اس کو آپ نے سائلنٹ پر رکھنا ہے اس کو آپ نے نوٹیفیکیشنز کو بند کر کے رکھنا ہے تاکہ وہ آپ کو ڈسٹریکٹ نہ کر سکے دوسری بات یہ ہے کہ آپ جتنے آرگینائز ہوں گے آپ کی چیزیں جتنی اپنی جگہ پہ موجود ہوں گی جتنی زیادہ بہتر انداز میں سیٹ ہوئی بھی ہوں گی آپ کی ایک ڈیڈیکیٹڈ ورک سپیس ہوگی جس میں آپ کام کرتے ہوں گے اور وہ بکھری بھی نہیں ہوگی تو اتنا زیادہ آپ کو اس کے اوپر فوکس کرنے میں اپنے کام میں آسانی ہوگی ایک ڈیڈیکیٹڈ پلیس بنائیں جہاں پہ بیٹھنے کا مطلب یہ ہو کہ اب آپ کسی ایکسٹرنل ایجنسی کے ساتھ کسی ایکسٹرنل شخص کے ساتھ کسی میتھڈ سے کونٹریکٹ نہیں کریں گے اگلے آدھے گھنٹے پہ 45 بہن تک اپنے کام کے اوپر پوری توجہ دیں گے اور آخری بات یہ کہ سب سے اہم چیز جو آپ نے دیکھنی ہے اس پورے معاملے کے اندر وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی دسٹریکشنز کو آڈٹ کرنا ہے وہ کونسی چیزیں ہیں جو آپ کو دسٹریکٹ کر رہی ہیں اور ان دسٹریکشنز کو آپ نے منیمائز کرنا ہے ختم کرنا ہے اس کے مختلف طریقے ہوں گے وہ آپ سرچ کر سکتے ہیں سوچ سکتے ہیں سیل فون کے بارے میں میں ایک اکثر بات کرتا رہتا ہوں کہ جیس کو سائلنٹ موڈ پہ رکھیں وائبریشن پہ رکھیں اور کوشش کریں کہ اس کے نوٹیفیکشنز بند ہوں اس کا ایک ٹائم فکس کریں یہ روز کی لڑائی ہے کسی دن آپ جیت جائیں گے کسی دن آپ ہار جائیں گے مگر آپ کو یہ احساس ہو کہ آپ اس لڑائی میں موجود ہیں تاکہ آپ اگر ایک دن ہار بھی جائیں تو اگلے دن آپ اپنے آپ کو اس کے حوالے نہ کر دیں بلکہ آپ جیتنے کی کوشش کریں پھر ملتے ہیں السلام علیکم سلام علیکم